اللہ پاک کچھ حالی بکشیں تو اپنی عرضوں کو بھی وسیع نہ کر دے جاؤ خموشی سب سے زیادہ آسان اور سب سے زیادہ نفع بکش عادت ہے بے حسی نصف موت ہے مشکت کے خاتم نیکی نہ چھوڑ کیونکہ مشکت ختم ہو جائے گی مگر عجل باقی رہے گا اچھے دوست تلاش کرو اس سے انسان کی ذکر بڑھتی ہے آداد پر غالب آنا کمال فضیلت ہے سکون سے رہنا چاہتے ہو تو وعدے کم کرو کسی کے گھر جاؤ تو نظر کی حفاظت کرو جو دروازہ غریبوں کے لیے نہیں کھلتا ایک نہ ایک دن ڈاکٹروں کے لیے ضرور کھلتا ہے جن لوگوں کو آپ کی موت کا غم ہو سکتا ہے انہیں اپنی زندگی میں خوشی ضرور دے دے ترقی نام ہے غلطیوں کی اصلاح جس کام کو پورا کرنے کی حمد نہ ہو اسے اپنے زمین آنا ایسا دوست مینہ بہت مشکل ہے جو صرف اللہ کے لیے نحبت کرے زمین ہمارے اندر کی آواز ہے جو ہمیں خبردار کرتی رہتی ہے اپنی کمزوریوں پر دوسروں سے ساتھ ہنسی احساس کمتری ختم ہو جائے گا ایک خوشی سے سو خم متشیر ہو سکتے ہیں دنیا کی دھکن کتاننے کا سب سے بہترین زیریا زکر ہے سیف زبان سے شکر کافی نہیں اپنے عمل سے بھی ظاہر کرو سدا کی ہائے ہائے کوئی نہیں سنتا راستہ پوچھنے سے شرم احسوس نہ کر ورنہ منزل کو پیٹھو کر دل کا سکن خواہشات کے پرکنے میں نہیں خواہشات کے روکنے میں ہے علماء کی صحبت سے دل زندہ ہوتا ہے ترتیب کا عمل اپنائیں کتار میں اپنے بارے کا انتظار کریں بے ترتیبی ہمیشہ خود کرسی اور انتشار کو چنم دیتی ہے بہت کم لوگ دل کے امیر ہوتے ہیں مدد کرنا ایک بہت مہنگا تفہ ہے اس لئے سب سے اس کی امید نہ رکھو